حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انتاکی رحمت اللہ ہی طرح علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آگئے اچھا اب جب مہمان آگئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھی یہاں ایک بات اور بھی بارت کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے لیکن جس میں بلائی ہو مہمان کو دعوت دی ہو اسی کو جانا چاہیے بعض وقت ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ سرے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اچھا اب لوگ زیادہ پہنچ گئے خانہ کم تھا تو حضرت شیخ ابو الحسن انتاکی رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا دستر خان لگایا اور اس دستر خان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیئے رکھ دیئے اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی چراغ ہوتے تھے آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا اندھیرہ کر دیا آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانہ تھوڑا ہے تو میں ویسی ہاتھ چلاتا رہوں گا مو چلاتا رہوں گا مہمان کھا لیں گے کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا یہ جذبہ تھا ان کا کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریالائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان چراغ لائیا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دستر خان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے یعنی ایچ ان ایوری بڈی جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے بندے زیادہ ہیں میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے میں ہاتھ رک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے تو دستر خان پر سارے کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی گئی اور دستر خان ویسے ہی رہا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ مائنسیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں بھائی آگے بڑھ جائے مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے بیچے بیچے اسلامی بھائیوں اسی کو عیسار کہتے ہیں یاد رکھئے گا سیکریفائیس عیسار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عیسار ہے کیا حدیث پاک سن لی لیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجی دے تو اللہ عزواجل اسے بخش دیتا ہے انعام کتنا بڑا ہے آپ کو بھی چاہیے آپ کے بھائی کو بھی چاہیے کوئی ایسی چیز ہے اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں دوسرے کو ترجی دے دیں کہ اس کو مل جائے اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے اسی بخشش فرما دیں